اصل چیز یہ ہے کہ ہم نہ اپنے لیے کھیل رہے ہیں یعنی اپنے لیے بھی نہیں کھیل پا رہے ہیں نا مسئلہ تو یہ ہے ہم کھیلیں یا نہ کھیلیں ہم اپنے کھیلنے سے مطلب مراد یہ ہے کہ بھئی دمرتو آنے چاہیے پیسے آنے چاہیے دمرتو ہاں دمرتو یہ آنے چاہیے چاہے آپ کچھ کریں یا نہ کریں آپ رولہ ڈالیں گے سینٹرل کانٹریکٹ کا بھی آپ رولا ڈالیں گے آئی سی سی سے ملنے والے پیسوں پر بھی حصے کا آپ رولا ڈالیں گے گیٹ منی کے اوپر بھی ملنے والے پیسوں کا مطلب آپ کا جو سوچ کا میار ہے وہ صرف پیسہ ہے بھئی اگر یہ ساری چیزیں ملنی ہے تو آپ پرفارمنس تو دیں نا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بابر صاحب سے اس کو بچانا ہے عزت کو بچانا ہے بابر صاحب کے مقام کو بچانا ہے انہیں پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا کچھ دن تھوڑا سا نا آرام کر لو اپنی غلطیوں کے اوپر غور کر لو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ جو تین سو کر رہا ہے دونوں نہیں تین سو کر رہے جو روٹ نے بھی تقریبا کر لیا تھا ان کا فٹنس کا میار دیکھا آپ نے کیا تھا وہ دو اور تین رنزے اس طرح سے لے رہے تھے کہ جیسے ابھی ابھی آ کر کڑے ہوئے ہوں ہمارے تو نماز میں فیل ہوئے ہیں نہیں نہیں ہماری ٹیم تو اب لگ رہی تھی لاتے ونگیاں لاتے پرس مقابلے وہ والا کام جو تھا نا وہ نظر آرہا تھا مالا دمرتو کی بجائز میں کمرتو ہو گیا کمرتو ہو گیا تھا ہمارا تو ٹھیک ہے نا نہ باولنگ ٹھیک ہو رہی تھی نہ باولنگ ہو رہی تھی ٹھیک اور نہ فیلڈنگ میں اب ہم بالکل ایسے مرے ہوئے نظر آرہے تھے سیریز بات ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے خواجہ نے کہا ہے نا اب ہمیں ساروں کو نہ مسلح لے کے بیٹھ جانا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ میرے اللہ یہ ایننگ ڈیفیٹ سے ہم پھر بچ جائیں ورنہ تو کام ایسا ہے سر ویسے آپ نے کبھی یہ سوچا تھا مطلب آپ اپنی ارلی جوانی کے لیے میں جب ٹھیکٹ دیکھتے تھے اب بڑا لگتا ہوں میں نہیں نہیں ابھی بھی جوان ہے ماشاءاللہ لیکن ویسے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ ارلی ٹونٹیز جب ہوم سیریز ہوتی رہی ہیں تو پاکستان کسی کو جیتنے نہیں دیتا تھا کیونکہ پاکستانیوں کے پاس ان کو پتا تھا کہ اگر ہم بیٹنگ بنائیں گے تو ہمیں یہ یہ بیٹس مین ہے بالنگ بنائیں تو وسیم وقار شویب شویب اختر جو ہیں یا وسیم وقار جو تھے جب وہ پھٹے وکٹوں پہ بالنگ کرتے تھے تو سر کیا کرتے تھے یا وہ شورٹ فچ کرتے تھے یا وہ یورکر کرتے تھے اس کے علاوہ اگر آپ سوچے ہیں کہ اگر آپ گوڈ لائن پہ راکے سونگ کریں گی یہ کریں گے تو سب ڈرامے بازی یہ کتابی باتیں ہیں اگر آپ نے آؤٹ کرنا آپ مجھے سٹیٹس نکال کے دکھائیں نسیم شاہ کے شاہین کے آمیر جمال کے کہ ان میں سے تینوں بولرز میں سے انہوں نے سو گیندوں میں سے کتنے انہوں نے یورکر کیے کتنے انہوں نے بانسر کیے کتنے اگر بانسر کیے تو انہوں نے پیچھے جو ہے میڈ ویگر پہ کون سا فیلٹر رکھا انہوں نے شورٹ میڈ ویگر پہ کتنے رکھے یہ نہیں ان کو ہے کہ ہم سوئنگ کریں ہم جو ہے اس کو پیڈوں پہ مارے نہیں نہیں وہ چھوڑ نہیں رہے تھے وہ مطلب کسی بال کو یہ نہیں کر رہے تھے کہ ڈک کر دے کوئی ایک آت بانس ہوا بھی ہے تو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے انہوں نے ہک اور پول دونوں کھیلیں آپ ان سے غلطی کروائیں سر اگر انہوں نے اگر انہوں نے ٹی ٹونٹی یا ونڈے کی طرز کی کرکٹ کھیل نہیں ہے تو آپ کے بولرز ونڈے اور ٹی ٹونٹی کی طرح بولنگ کیوں نہیں کر رہے آپ کے بولرز ٹیسٹ پہ ہی بولنگ کر رہے ہیں پیچھے گڑ لائن پہ اندر ادھر باہر یہ وہ بھائی آپ لوگوں کو اگر مار پڑ رہی ہے کوٹ پہ رہی ہے تو انہوں بروکتے ہو انہیں کھولو تو بھائی آپ اس کو بولنگ جو ہے پھر اس کو یورکر کی طرف لے کے جائیں ایک کریں گے دو کریں گے ایک تین کریں گے چوتی پہ غلطی کرے گا کرے گا آپ جب ایک لائن پہ بول کریں گے وہ اکتا کے ٹپ ٹپ کر کر کے کر کر کے ایک دفعہ شارڈ مارنے جائے گا اچھا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ شروع سے ہی ڈیفینسیو ہوتا ہے اچھا یہ شروع سے والی بات آپ نے بہت سکھی ہے کیونکہ میں یہ کہنے پہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سے ہی کرتے آ رہے ہیں نہیں نہیں آگا اب آپ یہ دیکھیں ٹیم کا کمبینیشن دیکھیں آپ ٹھیک ہے نا ٹیم میں تین فاز بولر یعنی تین فاز بولر کے اندر سے ایک آپ کا آل راؤنڈر بھی ہے جو میڈیم پیسر کے اندر آتا ہے آپ نے ایک ریکڈ ڈائز جو تھا سپینر لکھا بابر او سوری وہ ابرار جو ابھی ہمارے ایک پروگرام کے اندر آلیہ رشید آئیمی تھی اور ان کا بڑا مطلب کنٹیبیوشن ہے کرکٹ کے حوالے سے اور بڑے اچھی وہ تجزیہ بھی کرتی ہیں بورڈ میں بھی وہ رہی ہیں ابھی انہوں نے ایک بات کی ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ بندہ تو چھپ کے کہتا ہے کہ مجھے ٹیسٹ میچ نہ کھلاو کون ابرار میں ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکتا یہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا یہاں پر کہا آپ کے سما کے پروگرام میں کہا انہوں نے اب نہیں کھیل سکتے نا آپ دیکھا نہیں آپ نے ان کا حال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یعنی جو بندہ خود کہہ رہا ہو گئے میں نے ایک ٹیسٹ میچ نہیں کھیلنا آپ نے پبلک کے زور و شور کے اوپر رولے کے اوپر آپ نے اس کو ٹیپ ایک سپینر آپ نے رکھا اور بھائی آپ کے پاس اور بھی دو تیل سپینر تھے آپ پلائی ایلیون میں ایک رکھا ہے لیکن میں سے تو سبانہ کیا ہوا پھر باقی ہے کہ جو آپ نے دوست رکھے ہوئے یہ پارٹ ٹائم بولر تھے جنہوں نے بولنگ کی نمان کو رکھا تھا سپیشل سپینر کی حیثیت سے وہ فٹنس کے میار پر پورا نہیں اترے اور باہر ہو گئے ہیں دیکھ لیں پس اب آپ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کیلئے سات بلے باز رکھے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سات نمبر تک ہماری بیٹنگ تھی اور ساتھویں نمبر کے بلیر نے سو بھی کیا جب انہیں پتا چل گیا کہ ساتھ ہیں تو وہ خود بخود اس کو چار پلے میں ہمیشہ سے وہی کہتا ہوں کہ قسمت بھی دلیروں کا ساتھ دے یہ بات ہے اور جس سکارڈ میں جس ٹیم میں وہ پلیئر آپ شامل کر رہے ہیں جو اکیلا ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہوئے ڈرتا ہو اس نے آگے والے کرکٹر کو کیا ڈرانا ہے سکتا بس ہے سر آپ کا ایک سپینر ہے نمارت صاحب کی بات ہے نہیں زاہد محمود گی ان کو سر ایک دفعہ نام آیا تو ان کی کافی لمبی فلائٹ تھی تو ہم میں وہ خبر ملی کہ جی انہوں نے منع کر دی کہ میں اکیلا فلائٹ میں نہیں جاؤں گا مجھے ڈر لگتا ہے مطلب دوسروں کو بھی لے گئے مروح تو یہ تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے جو جنگرے والے ہوتے ہیں برحال یہ تو خیر ایک خاجہ نے جو بات کی یہ تو ایک ایک اوسٹ میں کی ہے کہ یہ تو آدمی کا اپنی وہ ہے سوچ ہم نے یہاں پر جب ہم ان کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ پروفیشنل پلیئر ہیں اے کیٹگری میں نہیں نہیں پروفیشنل کیٹگری تو چھوڑ دیں بھئی پروفیشنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روٹی روزی یہ ہے آپ نے کمانا یہاں سے ہے آپ نے محنت کرنی ہے تو روٹی کھانی ہے ٹھیک ہے یا نہیں پھر آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا اگر وکٹ سیدھی ہے تو آپ نے تب بھی کھیلنا ہے اگر وکٹ پہ درارے ہیں تب بھی آپ نے کھیلنا ہے اگر بونسی وکٹ ہے تب بھی آپ پروفیشنل کس بات کی ہیں ہم ڈرتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر بھئی تیز بنا دی تو پتہ نہیں حالکہ انگلینڈ کے تین جو اچھے فاتبولر ہیں وہ نہیں آئے ابھی سر مارک ووڈ ہوتا ہی ہے ووڈ نہیں ہے ابھی جو اپرا آرچر نہیں ہے میں بتا رہا ہوں نا جمی انڈرسن نہیں ہے بین سٹوکس بین سٹوکس نہیں ہے ابھی جمی انڈرسن تو انہوں نے ریٹائرمنٹ دی راڈ انہوں نے خیر بات کہا دیا آپ سوچیں کہ ابھی مارک ووڈ اور آرچر اور بین سٹوکس یہ تینوں ابھی بہر ہیں بہر ہیں تو یہ حال ہے اگلے میچ میں بین سٹوکس نے ہونا ہے صرف ان کا کرس ووکس ہے شاید اگلے میچ میں آجے ہیں کیونکہ انہیں اپنے ہیں اگلے میچ میں سر ہوں گے وہ وہ موطان کے اگلے میچ میں ہوں گے میں نے دیکھا انہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صرف پچھ ایک پرابلم تھا پچھ نہیں پرابلم تھا ہمارا دماغ پرابلم تھا ہم اپنے نا ہواس جو ہیں وہ کھو بیٹھتے ہیں ہم مینٹلی طور کے پر نا بڑے سکھ ہیں ٹھیک ہے نا ہمارا انہوں نے بھی تو اسی وکٹ کے اوپر یار 800 رنزے کر دی کہ یہ کوئی مطلب علیدہ سے وکٹ آئی ہے اور کتنی دوریشن میں کی ہیں یہ بھی آپ اور اتنے ہی آور میں کی ہیں جتنے میں ہم نے 500 کیا انہوں نے 800 کر دیا ساڑھے 800 کر دیا ٹھیک ہے یا نہیں تو پھر یہ دولوں کا مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ جو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ہم صرف اور صفنا شروع سے ہی جو ہے وہ ڈیفینسیو ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ خواجہ نے کہا نا کہ اللہ بھی مدد بہادروں کی کرتا ہے جب آپ بہادری دکھاتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں آپ نے تو سوچا ہوا ہے کہ ہم نے بچنا ہے ان سے ٹھیک ہے نا ہم نے ان کے اوپر اٹیک نہیں کرنا اور وہ نظر آ رہا تھا سارا کچھ نظر آ رہا تھا تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں چیرے بھی ان کے ہوائیاں اوڑی بھی نظر آ رہی ہیں میں نے میند بہت کی ہے انہوں نے بہت بھاگ دور کی ہے بھاگ دور تو انہوں نے کرائی ہے نا جو کھیل رہے تھے انہوں نے کیا کیے بھگاتے تو وہ تھے لیکن یہ ہے کہ ہمارے بورڈ کو نا اب سنجیدگی سے جو ہے وہ اس طرف سوچنا چاہیے لیکن انفرچنیٹلی بات یہ کہ چیرمن صاحب بورڈ میں بھی تو ایسے ہی لوگ موجود ہیں افسوس کی بات تو یہ ہے تو صحیح لیکن اب اگر ہیں تو کم سے کم کوئی ڈنڈا لے کے تو بیٹھے لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ بچارہ ایک بندہ ہے وہ پاکستان کے معاملات کو سلجائے یا ووٹ کے معاملات کو سلجائے ان کے لیے یہ بھی تو پرابلم ہے نا حالات جو اس وقت پاکستان کے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اندر انٹیریر منسٹر کا جو کردار ہے وہ بڑا عام ہوتا ہے بڑا مطلب وہ فرنٹ لیول کا آدمی ہوتا ہے سو یہ ہے کہ وہ بچارے ادھر دیکھیں یا اس بورڈ کو دیکھیں ٹھیک ہے نا یہاں پر بورڈ کے لیے ایک کل وقتی چیرمن ہونا چاہیے جو صرف کرکٹ کے معاملات